السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعالیہ واسحابیہ الكرامی ابنہی الكریم یبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امتن سرمدن ابدا بحمدی تعالیٰ وبرکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب میں قرآن عظیم کے ستائیس پارے مکمل ہو چکے اللہ کریم بقیہ تین پاروں کی تلاوت ہمیں آسانی سے تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم بالکل ختم قرآن کے قریب آ چکے ہیں اور دو روز بیچ میں ہیں اس کے بعد تیسرا دن ختم قرآن کا ہے اور یوں دیکھتے دیکھتے رمضان گزر جائے گا آج ہم نے جو صورتیں تلاوت کی صورت ذاریات کا کچھ حصہ صورت تور صورت نجم صورت قمر صورت رحمان صورت واقعہ اور صورت حدیث یہ سب بڑی اہمیت کی حامل صورتیں ہیں اس میں صورت رحمان یہ پورے قرآن کی زینت ہے اس کو زینت القرآن کہا گیا ہے قرآن کی زینت ہے جس انداز سے اس میں آئیتیں ہیں جیسا مضمون اس میں بیان ہوا ہے اس کو سن کر کے لوگ اش اش کر جاتے ہیں میں شروع سے چند آیتوں کو لے کر آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں سور زاریات کی آخری آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِسْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُتْعِمُونَ ان سے صرف اور صرف عبادت ہی کا مقصد رکھا گیا ہے جنات کی پیدائش اور انسانوں کی پیدائش کا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں جس مقصد کے لئے جو مشین بنی ہے اگر اس مقصد کے لئے وہ کام نہ کرے تو وہ بھنگار میں چلی جاتی ہے کبار میں ڈال دیا جاتا ہے ایک مکسر جو ہے مسالہ پیچنے کے لئے لی جاتی ہے یا پھر اپنے گھریلو کاموں کے لئے واشنگ مشین کپڑے دھلنے کے لئے ہوتی ہے کار ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے کے لئے ہوتی ہے لیکن اگر یہ اپنے مقصد میں مشین کام نہ کر رہی ہو تو اس کو کوئی انسان رکھتا نہیں ہے پھر اس کو اٹھا کر کے کبار خانے میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس کو بھنگار کر دیا جاتا ہے یہی ہوتا ہے اپنے مقصد پر جو چیز کام نہیں کر رہی ہوتی اس کو رکھا نہیں جاتا میرے عزیزو انسان پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لئے اور جب یہ انسان جس کام کی غرض سے پیدا کیا گیا تھا وہ نہ کر رہا ہو تو پھر بیکار ہے اور بیکار مشینوں کو جس طرح کبار میں ڈالا جاتا ہے اسی طرح بیکار انسانوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے عبادت نہ کرنے والے یہ دوزخ میں ہیں اسی لئے تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے مجرمین سے جب پوچھا جاتا ہے کیوں تم جہنم میں آئے ہیں تو انہوں میں اکثر یہی کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لئے دوزخ میں ڈالے گئے ہیں عزیزہ نگرامی اس بات کو یاد رکھو اب یہاں ایک سوال ہی ہوتا ہے کہ خالص اگر ہمارا مقصد پیدا کرنے کا عبادت ہی ہے تو پھر صرف عبادت کرنے کے لئے بنایا گیا ہے انسان تو اب بازار کب کرے گا گھر کب چلائے گا بیوی بچوں کو کب دیکھے گا خالص یہ عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو پھر باقی سارے کام جو کر رہا ہے اس کا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں فرمایا کہ اگر کسی نے فجر کی نماز کی غرض سے مسجد میں داخل داخلہ لیا مسجد میں آیا نماز پڑھا اور پھر اس کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے مسجد سے باہر یہ سوچ کر کے نکلتا ہے کہ مجھے زہر میں واپس آنا ہے زہر کی نماز پڑھنی ہے تو فجر سے لے کر زہر تک جو جو کام کیا اس نے سب عبادت میں شمار ہوگا کیونکہ وہ انتظار میں تھا دوسری نماز کے اتنا وقت اس کا عبادت میں گزارا جائے گا بس یہ ہے کہ کوئی حرام کام نہ کیا وہ باقی وہ تجارت کر رہا ہو لوگوں سے میل جول کر رہا ہو اپنے گھر میں بیٹھا ہو کوئی بھی کام کر رہا ہو اس کو عبادت میں شامل کر لیا جائے گا اسی طرح زہر پڑھا اور زہر کے بعد باہر نکل کر کے یا نماز کے بعد اس نے یہ نیت کی کہ مجھے اثر پڑھنا ہے اثر کا انتظار تو انتظار میں جو بھی کام کرے گا وہ سب عبادت میں شمار ہیں اس طرح سے صرف تم انتظار میں اپنے چوبیس گھنٹے کو عبادت بنا سکتے ہو اور یہی مقصد انسان کی زندگی کا ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے تو کم از کم اپنی سوچوں سے آپ یہاں بیٹھے ہیں بلکہ اللہ کریم کا یہ اس کے دریائے رحمت کو کون جانے ہیں آپ نے یہاں بیٹھ کر یہ نیت کی کہ مجھے اس سال حج پہ جانا ہے انشاءاللہ اب اسباب ہیں نہیں ہیں یہ الگ بات ہے آپ نے بھی ارادہ کیا کہ مجھے حج پہ جانا ہے تو یہ جو تمہارا عظم تھا جو نیت کی تھی حج کب جاؤ گے یہ بات کی بات ہے لیکن نیکیاں ابھی سے شروع ہو جائیں اس کو انتظار حج میں شمار کر کے یہ فرمایا جائے گا کہ حج کے انتظار میں عبادت میں ہے یہ تو کیوں نہ ہم اس طرح کے بڑے کام جو رضا الہی کے ہیں نیت کیوں نہ کر لیں اللہ تبارک و تعالی جب طاقت دے گا حج کریں گے جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالی مدینہ جائیں گے جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالی ہم سو رکعت نماز پڑھیں گے ختم قرآن کریں گے جہاد بھی سبیل اللہ کریں گے یہ سب وہ نیتیں ہیں کہ اگرچہ آدمی ابھی نہیں کر رہا ہے لیکن ان کاموں کے انتظار میں ہے تو وہ عبادت میں شمار ہو گیا بہرحال اللہ تعالی ہمیں فضول وحیہ سے محفوظ فرمائے سورہ تور اس کے بعد سورہ نجم کی ہم نے تلاوت کی سورہ نجم میں میراج کا واقعہ ذکر ہے اس میں نجم جو ہے جو کہا گیا ہے نجم سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ستارہ تارہ قسم یاد فرمائی اللہ تعالی نے اور تارے کی قسم جب وہ اتر رہا تھا تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس تارے سے مراد نبی پاک کی ذات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ آیت ہے اور یہ بھی آیت اسی میں ہے جو کہا جاتا ہے قاب قوسین قاب قوسین سے مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں مراج کی شب اتنے قریب ہو گئے تھے جتنا دو کمانوں کا بھی فاصلہ نہیں رہ جاتا دو کمانوں کا فاصلہ نہ رہ جائے اتنا قریب اور پھر قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو ایسے دیکھتے رہے کہ آپ نے پلک بھی نہیں جھب کی نہ آنکھ ادھر ادھر ہوئی نہ پلک جھب کی بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ذل جلال کا اس کی ذات کا مشاہدہ پوری اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کرتے رہے اس کا تذکرہ ہے اب اسی لئے فرمایا گیا کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سے یہاں پر میں ایک نکتہ ارز کرنا چاہتا ہوں سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ بار بار ارز کرتے تھے کہ اے اللہ تم مجھے اپنا دیدار کرا دے اپنا دیدار کرا دے رب تعالی نے فرمایا تھا لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن بہت جب اسرار کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا آؤ کوہ تور پہ تور پہاڑی جو ہے یہ سینہ ایک علاقہ ہے مصرب میں وہاں موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑی پر بلائے گیا اور ان سے کہا گیا کہ قریب میں جو ایک درخت ہے اس کی طرف دیکھتے رہو اس پر ہم اپنی تجلیوں کا اظہار کریں گے اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکی سی تجلی جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے سوئی کے نوک کے سوئی کم اتنی ہلکی سی تجلی اپنی ذات کی اس درخت پر ڈالی موسیٰ علیہ السلام ابھی پورا کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پائیتے پلک جھپکتے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ پورا جل گیا وہ جلا ہوا پہاڑ آج بھی موجود ہے آج بھی وہ درخت ہو کہ اس کا چاہیہ پورے پہاڑ پر پڑا اور پہاڑ پورا سرما بن گیا جل کر کے اب موسیٰ علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو آپ کہتے ہیں اے اللہ تو بہت بلند و بالا ہے تو بہت بلند و بالا ہے تیری ذات اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو ان کی آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا کہ وہ تین میل دور یعنی تقریبا ساڑھے چار کلومیٹر ساڑھے چار کلومیٹر اندھیری رات میں کسی کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی بھی رینگ تھی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ اگر کوئی غور سے دیکھتا تو اندہ ہو جاتا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جو جلال تھا وہ ہلکی سی تجلی جو آپ نے دیکھی تھی کوہے تور پر تب آنکھوں کی روشنی کہا لیے تھا اور ان کے آنکھوں کے جلال کہا لیے تھا کہ کوئی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھ نہیں پاتا اور سخت سیاہ رات میں ساڑھے چار کلومیٹر دور اگر کسی پتھر پر چونٹی رینگ رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے یہ ہلکی تجلی دیکھنے والوں کی آنکھوں کا حال ہے اور جو رب زلجلال کی پوری ذات کا مشاہدہ کیا ہو اس سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا یا رسول اللہ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود اسی لیے فرمایا آلہ حضرت نے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پہلاکھوں صلاح ہاں بس یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا اس لیے نہ غشی آئی نہ بہوشی آئی نہ اللہ کریم کی بارگاہ میں قرآن میں یہ فرمایا اللہ نے ما زاغل بصر وما تغا آپ کی آنکھیں نہ جھپکیں نہ بہکیں ادھر ادھر نہیں ہوئیں اپنے رب کی جلووں کا مشاہدہ کرتی رہیں کیوں؟ اس لیے کہ جن کو خود رب تبارک و تعالیٰ بھلایا ہو یہاں سے اور ایک نکتہ میں بتاتا ہوں کوئی خود سے اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو بلکل ممکن نہیں لیکن رب کسی کو دینا چاہے تو یہیں تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے علم غیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم مانتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں یہ سنی بریلوی سب شرک کر جاتے ہیں رسول کے لئے بھی غیب کا علم مانتے ہیں کہ اللہ عالم الغیبی و شہادہ ہے رسول کیسے عالم الغیب ہو گئے؟ میاں یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول بھی اللہ کی طرح علم غیب رکھتے ہیں نہیں ہم یہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہے جتنا عطا فرمائے اور اس نے اپنے رسول کو بے حساب عطا کیا یہ قرآن میں ہے تو تمہارا اور میرا جھگڑا کس بات کا اللہ کی عطا پر ہے اللہ کی عطا پر جھگڑا کرو گے تمہیں یہ ماننا ہوگا ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں رسول کا خود کا ذاتی علم ہے تو اس کو کہو کہ گمراہ ہو گیا ہے یہ شخص ہم مسکم نہیں مانتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو یا دنیا میں کسی بھی شخص کے بارے میں تم اگر یہ مانتے ہو کہ اس کی خود کی حاصل کی بھی طاقت ہے ہم مجھ سے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ شرک کی طرف جا رہا ہے ہاں یہ کہو کہ اللہ کی عطا سے اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے ایک بیچارے بہکے ہوئے صاحب ہیں ہم نے یہ دلیل ان کے سامنے رکھی بھائی ذاتی اور عطائی کا فرق سمجھو ذاتی اور عطائی ذاتی کا مطلب اللہ کی جتنی طاقتیں ہیں وہ اس کی خود کی ہیں اس کو کسی نے دیا نہیں ہے اور رسول کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ ان کی خود کی نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں اللہ کی اس بات سمجھ میں آئے ہیں صاحب جو ہے وہ بھڑک گئے وہ کہا کہ یہ سب فرق آپ نے پیدا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے جو چاہے وہ سب دے گا کہا اس میں تمہارا اور ہمارا اللہ مشورہ نہیں لے گا کہ کس کو کیا دینا ہے کسی کو علم سے نوازا کسی کو دولت سے نوازا کسی کو سورت سے نوازا کسی کو سیرت سے نوازا وہ جس کو جو دینا چاہے جب وہ کائنات میں اپنے محبوب کو بے پناہ علم عطا کرتا ہو تو تمہیں جھگڑا کس بات کا ہے تو ان صاحب نے ایک چوبتہ ہوا سوال یہ کیا اچھا تو آپ یہ مان لیں گے کہ اللہ جس کو جو چاہے واتا کر دے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی طرح دوسرا اللہ بھی بنا دے کسی کو کہاں کی بات کہاں لے جا کر کہ فٹ کر رہے ہو ہم نے پوچھا کہ اپنی طرح اللہ بنانے کا مطلب کیا ہے آپ کا اپنی طرح ایک خدا اور یہ ایتھست لوگوں کا سوال ہے جو ملہد ہیں ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں یعنی اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے یعنی دوسرا خدا تو میں ہی آپ سے سوال کرتا ہوں چلی آپ کے حساب سے اگر خدا نے دوسرا خدا بنایا دوسرا خدا بنایا تو مجھے یہ بتاؤ یہ دوسرے نمبر والا خدا اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا عقیدہ خدا کے بارے میں کیا ہے وہ سنو دوسرا کیوں نہیں بنا سکتا اللہ دوسرا اگر بنایا تو اس کے بارے میں جب بھی تم کہو گے تو یہ کہو گے یہ خدا کا یہ پہلے والے خدا کا بنایا ہوا ہے کیا کہو گے دوسرا والا کیا ہوگا بنایا ہوا اور جو بنایا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مخلوق جو چیز بنی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں مخلوق مخلوق کبھی خالق ہو ہی نہیں سکتا مخلوق ہونا ایک ایسا عیب ہے کہ وہ خالق میں نہیں آ سکتا خدا میں نہیں ہو سکتا اگر وہ خود پیدا ہوا ہے کسی سے تو پھر ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں ہم خدا جس کو مانتے ہیں وہ لم یلیت وہ کسی سے پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا بہرحال یہ بھونڈے جو سوالات ہیں یہ شیطانی دماغ کی پیداوار ہیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے رسول کو وہ سب چیزیں عطا کیا ہے جو اس کی مرضی ہے لیکن خدا بنایا نہیں نہ ہی خدا کا درجہ کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسرا خدا بنایا جا سکے ورنہ خدا کا تصور ختم ہو جائے گا ہاں اسی لئے ہم اکثر میں یہ شیر پڑھتا ہوں میں مانتا ہوں اے اقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدہ نہیں ہے بس اتنا ہی اقیدہ آیا ہے سور نجم کی تلاوت پھر اس کے بعد سور قمر کی ہم نے تلاوت کی ہے سور قمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا ذکر فرمایا طوفان نوح جو آیا تھا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ حضرت نوح علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے ساڑھے نو سو سال کی عمر عطا کی کتنے ساڑھے نو سو سال اور وہ تبلیغ کرتے رہے کرتے رہے ساڑھے نو سو سال کوئی چیز ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد ان کی تبلیغ سے صرف اسی لوگ ایمان لائے تھے ان کی بیوی بھی کافر آتھی ان کا بیٹا کافر تھا وہ ایمان نہیں لائے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں میرے عزیزو یہاں جمہ جمہ آٹھ دن ہوتے ہیں دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو اور پھر تھک جاتے ہیں ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے وہ ساڑھے نو سو سال تک تھکے نہیں اللہ کے نبی دین کی دعوت ایسا نہیں ہے کہ تم سوچتے ہو ابھی میں دعوت دوں ابھی فوراں یا اثر ہو جانا چاہئے انگریزی دوائیوں کی طرح سمجھتے ہو ادھر گولی دیا ادھر بخار اترنے لگ جائے ہاں دعوت دین کی دعوت ایمان کی دعوت اس میں وقت لگتا ہے نبیوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب شروع ہوئی تو کیا مکہ میں جب آپ نے اعلان فرمایا تھا سیکڑوں لوگ آگئے چاہے پورے مجمع سے ایک نو سال کا بچہ وہ بھی حیدر کرار ایمان لائے عورتوں میں حضرت خدیجہ آئیں دھیرے 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 دعوت بڑھتی گئی ہے دین کی باتیں آپ دوسروں تک پہنچائیں اچھائی کا حکم دیتے رہیں اور مایوس نہ ہو کہ میری کوئی سنتا نہیں وہ اللہ کی مرضی ہے جب چاہے ان کے دلوں میں بات ڈال دے گا تم اپنے کام جاری رکھو ساڑھے نو سو سال کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے ارز کیا کہ مولا میں مغلوب ہو گیا تو مدد نازل فرما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے نو تمہیں کشتی بناو کشتی بناو ہم دنیا میں پانی بھیجنے والے ہیں یہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈھرایا بھی کہ اللہ کا عذاب آئے گا وہ مزاق اڑاتے تھے حضرت نو علیہ السلام کا بہت مزاق کرتے تھے کبھی کبھار تو ایسا تھا کہ حضرت نو علیہ السلام کو مارتے تھے پورا دن آپ بے ہوش ہو جاتے تھے اور ان کے مارنے میں مدد ان کی بیوی کرتی تھی کافروں کو حضرت نو علیہ السلام کی خبر دیتی تھی مدد کرتی تھی بہرحال حضرت نو علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا وہ اتنی بڑی کشتی تھی لکڑی کی جس کو عام طور پر ڈھکیل کے بھی لے جائے نہیں جا سکتا تھا وہاں کوئی آس پاس سمندر اور ندی بھی نہیں اس پر بھی لوگ مزاق اڑانے لگے کہ خوشکی میں اتنی بڑی کشتی بنا رہے اس کو اٹھا کر سمندر تک لے جاؤ گے کیسے انہوں نے کہا اس وقت بھی کہ آجاؤ میری کشتی میں اگر اللہ کا عذاب آیا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے وہ سب مزاق اڑاتے تھے کونسا عذاب کیسا عذاب تو پھر اللہ فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا اِمْ مُنْحَمِرْ ہم نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیئے پانی سے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا اور پھر ہم نے زمین کو پھار دیا کہ زمین پانی اگلنے لگ گئی فَالْتَقَلْ مَا اُعْلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدْرِ پانی بڑھتا گیا بڑھتا گیا اتنا کہ آسمان سے بھی برستا تھا زمین سے بھی نکلتا تھا میرے عزیزو آپ نے تو ممبئی میں بار دیکھی ہے سیلاب دیکھی ہے یہاں پانی جب بھر جاتا ہے تو موت گلے تک آ جاتی ہے خوف تاری ہوتا ہے یہ تو ہلکا پلکا پانی ایک مالہ ڈوبا ہوگا کسی کا دو مالہ لیکن وہ منوح علیہ السلام کی دمانے میں جو طوفان آیا زمین کا کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا اس کے اوپر پانی جا چکا تھا زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا جو کفار آپ کی کشتی میں نہیں آئے وہ سب غرق ہوئے یہاں تک کہ ان کا بیٹا جو کشتی میں نہیں آیا آپ نے فرمایا تھا اے میرے بیٹے آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ مجھ جا اس نے کہا تھا میں ایک پہاڑ کے اوپر جاؤں گا مجھے پانی سے میں بچ جاؤں گا اللہ نے فرمایا آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے تمہیں صاحب ختم ہو گئے حضرت نوع علیہ السلام تو تسلیم کی کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے یہ کشتی تقریباً چالیس دن تک روح زمین پر پانی پر تیرتی رہی تیرتی رہی پھر جب طوفان ختم ہوا تو کنارے پر جا کر کے لگی اس میں کئی دن گزر گئے تو اللہ کی حمد بیان کی آپ نے اور اللہ کریم کی اس نجات پر شکر بھی عدا کی اللہ کا وہ دس محرم کا دن تھا تو نوع علیہ السلام کی قوم پر آیا وہ عذاب کا ذکر سور قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس سور قمر میں ایک آیت مکرر چار مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی یاد کرنے والا جواب دینا آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے یاد کرنے کے لیے قرآن آسان کیا ہے ہے کوئی یاد کرنے والا شاید اکثر مسلمان یہی کہیں گے ہم یاد کرنے والے نہیں ہیں یاد کرنا تو دور کی بات ہے پڑھنے والے نہیں ہیں صفحہ دو صفحہ پڑھ کر کے بھاگنے کا جی چاہتا ہے ہم دیکھتے ہیں قرآن ہاتھ میں لیتے ہی کتنے لوگوں کا دل بے قابو ہونے لگتا ہے اکتہت آنے لگتی ہے نعوذ باللہ منظل یہ وہ دل ہیں جو کالے ہو چکے ہیں یہ وہ دل ہیں جو بیمار ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں قرآن زیادہ دیر تک نہیں آسکتا اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے آسان بنایا میں سب کے لئے نہیں کہتا اللہ ماشاءاللہ ابھی تو سال بھر کی بات تو چھوڑو رمضان آیا ہے درہاں گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا کتنے پارے آدھ تک تلاوت کر چکے تراوی کو چھوڑ کر کے قرآن کتنے لوگ اٹھائے کتنے لوگوں نے پڑھا کتنی تلاوت ہوئی اللہ کی بارگاہ میں سب جواب دینا ہوگا آپ کو قرآن میں رب تعالیٰ نے بار بار فرمایا چار بار فرمایا ہم نے یاد کرنے کے لئے آسان بنایا ہے کوئی یاد کرنے والا نہیں پڑھنے والا بھی نہیں ہے گھروں میں جو قرآن رکھے ہوئے مصحف اس پر تو دھول جمع ہو رہی ہے لوگ اس کو بھولے سے بھی ہاتھ نہیں لگاتے عزیزہ نگرامی حدیث پاک میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جس کے خلاف قرآن اور رمضان کھڑے ہو جائیں گے اس کو دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکے گا جھگڑا کریں گے یہ قرآن اور رمضان جس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ مولا اس کو دوزخ میں بھیجنا ہے اللہ ان کی سفارش پر ان کو دوزخ بھیجے گا اور ان سے دوزخ سے بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا قرآن اور رمضان یہ کمبینیشن ہے اس کو آپ رمضان میں کسرس سے پڑھو تلاوت کرو اور جسے نہیں آتا سیکھنے کی تو کوشش کرو میرے اپنے اندازے کے مطابق عام عام دماغ رکھنے والا بہت عالی دماغ نہیں عام دماغ رکھنے والا بندہ بھی چالیس دن میں قرآن سیکھ سکتا ہے بہت آسانی پر ڈے اگر ایک حرف بھی سیکھا تو علیف سے لے کر یا تک انتیس حرف ہیں انتیس حرف ہیں اور زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش مد جزم تشدید یہ کل ملا کر کے جو حرکتیں ہیں یہ گیارہ ہیں ایک دن ایک حرف سیکھے اور ایک دن ایک حرکت سیکھے تو گیارہ اور انتیس چالیس دن ہو جاتے ہیں چالیس دن میں یہ تو پورا قرآن سیکھ جانا چاہیے بہت آسان ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ہی بیٹھ کر کے دو دو صفحے پڑھو آج کھالی علیف پڑھ کر کے چلے جاؤ دوسرے دن صرف با پڑھ کر کے چلے جاؤ تیسرے دن صرف تا پڑھ کے چلے جاؤ چوتھے دن صرف سا پڑھ کے چلے جاؤ ایک حرف بھی ایک دن سیکھ لیا تم نے تو چالیس دن میں تمہیں آ جانا چاہیے برسوں ہو گئے جوانیاں ختم ہو گئی بڑھا پا آ گیا لیکن قرآن نہیں آتا اس کی وجہ ہے کہ تم نے کوشش ہی نہیں کیا درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر آج ہم خار ہوئے ہیں تاریخِ قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑ کر کے بہرحال سور قمر کے بعد اللہ کریم نے جو سورہ ہمیں قرآن پاک میں عطا فرمائے وہ سور رحمان ہے سور رحمان اس میں جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں اللہ تعالی نے بار بار جنات اور انسانوں سے یہ سوال فرمایا فَبِعَيَّ عَلَىٰ اِن رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ بتاؤ اے جنات اور انسانوں تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ تلاوت کر رہے تھے تو صحابہ خاموشی سے سنتے رہے پھر جب سورہ پوری مکمل تلاوت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یہ جنات کے سامنے تلاوت کی وہ تم سے بہتر جواب دے رہے تھے جنات تم سے بہتر جواب دے رہے تھے وہ روتے جا رہے تھے سجدوں میں گر جاتے اور یوں کہتے تھے اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے فَلَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهِ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اے رب کائنات سورہ رحمان پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے تمہیں کون کون سی نعمتوں سے اللہ نے نہیں نوازا کون سی نعمتیں نہیں ہیں ایک سانس لیتے ہو نعمت ہے ایک سانس چھوڑتے ہو یہ اللہ کی نعمت ہے اگر سانس نہ لے سکو تو موت ہے اور سانس لے لیا لیکن واپس نہیں نکلتی ہے تو بھی موت ہے تمہارے لئے ایک آدھا گلاس پانی یہ اللہ کی نعمت ہے پانی مل جانا نعمت ہے اور پانی مل گیا پیاس لگنا بھی نعمت ہے اگر پیاس نہ لگے تو پانی بھی نہ پیسکو پیاس لگنے کے بعد پانی بھی ہے لیکن پی جانے کے بعد پیڑ بھرا ہوا لگنا یہ بھی نعمت ہے سہراب ہو جانا یہ نعمت ہے ورنہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ تم پورے مٹکے کے مٹکے ڈالتے رہو پیٹ نہیں بھر سکتا بھوک لگنا نعمت ہے کھانا ملنا نعمت ہے اور کھانے کے بعد پیٹ شکم سہر ہو جانا یہ بھی نعمت ہے پیٹ بھرا ہوا محسوس ہونا یہ بھی نعمت ہے ورنہ حیزے کی بیماری ایسی ہے کہ ایک آدمی دس مرگیاں بھی کھالے زبان سے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی بیماری ہے یہ دنیا میں اللہ نے یہ سب نعمتوں سے تمہیں نواز آئے بھوک بھی لگتی ہے کھانا بھی ملتا ہے اور پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے اور پیٹ بھر جانے کے بعد غلازت کا نکل کر کے جانا یہ بھی نعمت ہے فضلہ نکل کر کے چلا جائے یہ بھی نعمت ہے اگر نہیں نکلتا پشاپ پخانہ جسم میں زہر بن جاتا ہے تین دن سے زیادہ تم اپنے پیٹ میں چیزیں روک نہیں سکو گے اس کے بعد ہوگا یہ کہ پشاپ نہیں ہو رہا ہے پخانہ نہیں ہو رہا ہے تو جاؤ ڈائلیسیس مشین میں اس لیے کہ پشاپ کا پانی پورے جسم میں خون کے ساتھ مل کر کے تمہارا کریٹین ان بڑھا دے گا اور اسی کو تو ڈاکٹر لوگ ابھی پیسے چھیلتے ہیں کہ گلے میں یہاں پر مشین ڈال کر کے پورا خون نکالتے ہیں مشین میں چار گھنٹے تک فلٹر کرتے ہیں پانی الگ کرتے ہیں پھر خون الگ کر کے واپس جسم میں ڈالتے ہیں اور ایسا شخص جس کا پانی نہیں نکلتا ہر دو دن پہ اس کو ڈائلیسیس کرانا پڑتا ہے کہ پانی نکالنا ہے اور پھر پانی کتنا لیمیٹیڈ پینا ہے دو دن کے اندر آدھا لیٹر پانی پینا ہے بس اس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتا لاکٹر سختی سے منع کرتے ہیں سوچو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی اللہ کے تم آج بھر بھر گلاس پانی پیتے ہو پیشاپ بھی برابر نکلتا ہے زہر بن جائے گا زہر بن جائے گا کوئی نکال نہیں سکے گا تمہیں اسی لئے ہاتھے میں آسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ وقت حارون رشید سے پوچھا کہ اگر تمہیں کہیں پانی نہیں مل رہا ہو ایک آدھا گلاس پانی کوئی دینا چاہتا ہے تو تم کتنی قیمت میں خرید ہوگے انہوں نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اگر جان بچانے کے لئے پانی خرید نہ پڑے جان ہے اصل کہا اچھا پانی تو پی لیا لیکن نکلتا نہیں لیکن کوئی نکالنے والا حکیم مل جائے تو اس کو کیا قیمت میں دے کر کہ تم پانی نکلوا ہوگے کہا اپنی باقی آدھی سلطنت دے دوں گا کہ پانی نکال دے جسم سے کہا پھر دیکھ لے تیری پوری سلطنت ایک گلاس پانی کے برابر ہے اور رب تبارک و تعالیٰ بغیر کسی معافظے کہ تمہیں روز پلاتا بھی ہے اور نکالتا بھی ہے تم پیدا ہوئے تھے اس وقت سے مولا کریم تمہاری ایسی نگرانی رکھا ہے تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہیں ناف کے ذریعے سے رزق پہنچاتا رہا جب تم جسم سے باہر آئے ماں کے دنیا میں آئے تو ماں کا خون جو ہے دودھ میں بدل کر کے اس کے سینے میں تمہاری غزہ بنا دی جب جب بچے کو بھوگ لگتی ہے اور ماں کے سینے میں خود دودھ پیدا ہوتا ہے کون بناتا ہے یہ دودھ کون بناتا ہے عورت کھاتی کیا ہے ارے وہ پھل کھا رہی ہے فروٹ کھا رہی ہے گوشت کھا رہی ہے مچھلی کھا رہی ہے انڈا کھا رہی ہے کہیں یہ ساری چیزیں کھا رہی ہے لیکن سب جانے کے بعد اس کے جسم میں دودھ بنتا کیسے برابر کبھی سوچا سیم چیزیں مرد بھی کھاتا ہے سیم چیزیں عورت بھی کھاتی ہے لیکن مرد کے سینے میں تو دودھ نہیں بنتا عورت کی خصوصیت ہے عورت کے سینے میں دودھ اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اللہ نے بچے کی پرورش کا نظام رکھا ہے تمہارا رزق اس کے سینے میں رکھا ہے اللہ نے میرے عزیزوں آپ کو دیکھا محسوس کرو آپ کہ اللہ نے پاکیزہ چیزوں سے تمہاری پرورش کی تمہیں پیدا ہوتے ہی کچھرے میں نہیں چھوڑ دیا گیا اور جسم کے بھی کسی ایسے حصے سے تمہیں دودھ نہیں پلایا جا رہا ہے جس کو ہلکا سمجھا جائے سینہ ایک معزز چیز ہے انسان کے جسم میں عظمت والی چیز ہے سینہ اور ماں کا سینہ تمہارے لئے غزہ کا ذریعہ بنایا گیا غزہ کا ذریعہ بنایا گیا دیکھو آپ کوئی بھی مقدس چیز آپ اٹھاتے ہیں نا قرآن اٹھاؤ کوئی بھی مقدس چیز یہاں دنیا میں ہے تو اٹھا کر کے آپ چوم کر کے سب سے پہلے کہاں لگاتے ہیں سینے سے کیوں مقدس چیز کو نہیں ہے لیکن سب کو اندازہ ہے کہ یہ سینے سے لگانے والی چیز ہے اسی لئے اللہ تعالی نے تمہاری ماں کے دلوں میں بھی یہ محبت رکھی کہ وہ جب جب تمہیں اٹھاتی ہے تو دودھ پلانے کی غرصے ہو کہاں لگاتی ہے سینے سے لگا تمہیں سینے سے لگا کر کہ اللہ نے یہاں پروریش کرایا اور اس کے بعد تم جوان ہوئے تمہیں بولنے کی طاقت دی تمہیں دیکھنے کی طاقت دی تمہیں سننے کی طاقت دی تمہارے لئے سارا نظام ایسا ہے تم ہلکے میں لیتے ہو کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو روز کی ہیں اس لئے تو آپ کو نیچرل چیزیں تاجب میں نہیں لگتی ہیں تاجب آپ کو لگتا نہیں حالانکہ یہ بہت بڑے تاجب کی چیز ہے جو ہمارا جسم ہے حضرت ابوبکر شبلی رمت اللہ علیہ سے پوچھا گئے آپ کی کوئی کرامت انہوں نے کہا میری سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ میں دو ٹانگوں سے زمین پر چلتا ہوں اس سے بڑی کرامت کیا ہے دو ٹانگوں سے میں زمین پر چلتا ہوں اور کبھی گرتا نہیں یہی کرامت ہے اب یہ چیز آپ مٹی کا بنا کر کے دیکھ لیں آپ کسی چیز کا بنا کریں تمہارا بیلنس اللہ تعالی نے سنبھال کر رکھا ہے یہ روز کی چیز ہے نا اس لئے آپ کے دماغ میں اس کو تاجب خیز نہیں لگتا حالانکہ یہ بہت عجوبے والی چیز ہے کہ اللہ نے تمہیں سنبھال رکھا وہی بچہ دیکھو بچہ بھی تو دو پہر اور دو پہر ہاتھ والا ہے لیکن وہ کھڑا نہیں ہو پاتا اس کے کھڑے ہونے کی ایک عمر ہوتی ہے تم کھڑے ہو جاتے ہو بچہ نہیں کھڑا ہوتا اس کے بھی سیم چیزیں ہیں کون ہے جو تمہیں کھڑے ہونے کی اطاقت دیتا ہے اور پھر جب تم کھڑے ہوتے ہو تو کبھی ادھر اور ادھر نہیں ہوتے ٹیڑے میڑے نہیں ہوتے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو یہ تمہارا بیلنس کون برقرار رکھتا ہے تمہارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک ہلکا پارا رکھا گیا ہے جو تمہارا بیلنس برابر رکھتا ہے ایک بہت چھوٹا سا قطرہ ہے ایک چھوٹا پارے کی طرح ایک چھوٹا سا قطرہ ہے لکویڈ جو دونوں کانوں کے بیچ میں میرے عزیزو کار چلانے والوں کو پتا ہے ویل الائنمنٹ کیا ہوتا ہے اگر ٹائر تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگ جائے تو گاڑی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے جبکہ اس کے چار ٹائر ہیں پھر بھی الائنمنٹ کرنا پڑتا ہے تمہارے صرف دو پیر ہیں لیکن کبھی الائنمنٹ کے لئے گئے نہیں کسی مشین میں کسی گیریج میں گئے کہ میرے پیر ٹھیک کر دو یہ قدرت خداوندی ہے جو تمہارے جسم کو سرامت رکھا ہے میرے عزیزو میں گنا ہوں تو نعمتیں بے شمار ہیں بات مختصر سی یہی ہے کہ نعمتیں بہت ساری ہیں شیخ سعادی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے آپ نے فرمایا اس رب زلجلال نے ماں باپ دیا یہ نعمت اولاد دیا یہ نعمت بھائی بہن دیا یہ نعمت مال دیا یہ نعمت جسم صحیح سلامت دیا یہ نعمت دنیا دیا یہ نعمت بہت کچھ ہے نعمت 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 لیکن شیخ سعادی فرماتے ہیں اگر بندہ شمار کرنے پر بیٹھ جائے اور شکر کرنے پر بیٹھ جائے تو میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایک سانس لیا نعمت ہے سانس چھوڑا نعمت ہے پہلے وہ اپنی سانسوں کا شکر ادا کرے بعد میں باقی چیزوں کی نعمت کا شکر تو اگر بندہ شکر کرنے پر بیٹھ بھی جائے تو صرف سانسوں کی شکر میں اس کی زندگی ختم ہو جائے گی سانس لیا الحمدللہ کہے سانس چھوڑا الحمدللہ کہے باقی نعمتوں کا شکر کب ادا کرے گا اسی لئے رب تعالیٰ فرماتا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ تم سب کے جواب میں یہ کہو کہ مولا نہ میں تیری کل نعمتوں کو شمار کر سکتا ہوں نہ میں تیری کل نعمتوں کا شکر کر سکتا ہوں حاصل کلام یہ ہے رب زلجلال ساری بڑائی ساری پاکی اور ساری حمد صرف تیری ذات کو زیبا ہے لکل حمد یا اللہ لکل شکر یا اللہ الحمدللہ رب العالمین مولا کریم زندگی میں اس کا شکر گزار بندہ بنا کر رکھے اور موت تک مولا تعالیٰ اس کے شکر کرنے والے بندوں میں ہمارا حساب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب